بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ عالی وقال اور سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مقالہ جو وقت ہو جائے اشارہ کر دیجئے گا میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا مولانا سید جلال ارنل احمد اللہ عالم اسلام کے نامور عالم محقق مصنف دائی اور دالشور تھے ان کی پوری زندگی اسلام کی خدمت اسلامی علوم کے اشارت میں گزری اسلام کے مختلف گوشوں پر ان کی چھوٹی بڑی پچاسے زائد کتابیں ان کی گران قد علمی خدمات کا تعرف کراتی ہیں اور دعوت اسلام کی راہ میں ان کی پچاسی سالہ زندگی جہد مسلسل کا ثبوت فرام کرتی ہیں سادگی سچائی اعتدال انکسار اور عیسار ان کے سیرت کے تخلیقی اناثر تھے علم ان کی شخصیت کے پہچان محبت ان کی دوان خرشیت و انعوت ان کی جان تھی وہ جہاں بھی رہے اپنی دلاویش شخصیت اور حسن عمل کے باعث محترم اور مرجہ رہے صفح علماء میں وہ اپنے علم کی گہرائی اور مسلسل کی اعتدال کی وجہ سے ممتاز تھے تحریکی و دعوتی حلقوں میں وہ اپنے عمل اخلاص دلسودی اسلام کے اشارت کے لیے فکرمندی کے باعث مرجہ و مقتدہ تھے جو بھی ان کے قریب ہوتا تھا وہ ان کی خوش اخلاقی اور دیدہ وری سے متاثر ہوتا تھا اور جو ان سے دور ہوتا تھا وہ ان کی صحبت سالحہ کو شب گدرشتہ کی حسین خواب کی طرح یاد کرتا اور کہتا تھا پیدا کہاں ہیں ایسے پڑا گندہ دابا لوگ مولانا کو جوانی میں علم تحتیق کا شوق دامنگیر ہوا وہ انیس سو چون میں رامپور تشریف لائے اس وقت جماعت اسلام ہند کا برکت رامپور میں تھا مولانا جماعت سے وابستہ ہوئے اور دو سال بعد یعنی انیس سو چھپن میں جماعت اسلامی کے شعبہ تصنیف سے اسکالر کے حیثت سے وابستہ ہوئے انیس سو ستر میں اس کے ادارے کے رکن بنے انیس سو ستر میں یہ شعبہ علیگر میں منتقل ہو گیا اور انیس سو اکاسی میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے نام سے ریسٹر ہوا راکم الحروف نے دارال علم دیون سے انیس سو اکاسی میں فراغت حاصل کی تھی میرے مربی و سرپرس حضرت مولانا مفتید افیر الدین مفتائی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے پندرہ جلدوں میں فتاوہ دارال علم دیون مرتب کیا تھا اور ایک ناور عالم کی حیثیت سے ہندوستان کے صفیہ علمہ میں ان کا شمار ہوتا تھا انہوں نے میری فراقت کے بعد مجھ سے فرمایا تم کو لکھنے پڑھنے سے مناتواتے مدنگاری کا شوق ہے تو تمہارے لئے موضوع جگہ ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی علیگر ہے وہاں جاؤ اور مولانا سید جلال الدین عمری سے ملاقات کرو مولانا عمری سے ملنے کے لئے میں دیون سے علیگر حضیر ہوا رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی کے دن تھے رات میں شاق گل دودھ پور میں قیام رہا اور صبح کو پانوالی کوچھی بھی مولانا عمری سے ملاقات کی مفتید افیر صاحب کا حوالہ دیا مولانا شفقت سے بچھایا اور دیون کے حالات پوچھے مولانا فرمایا کہ درخواد دے دیجئے اور پھر بعد میں رمضان کے بعد آئیے اگست انیس سو اکیاسی میں میں دوبارہ علیگر حاضر ہوا مولانا نے ادارت تصنیف میرا انٹریو لیا انٹریو لینے والوں میں مولانا کے ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ سابق اسطاع شعبہ اندریزی علیگر مسلم یونیورسٹی اور ڈاکٹر اسٹیاق احمد دلی سابق پروفیسر شعبہ تاریخ علیگر مسلم ایسٹی تھے اسلامی آنگ پر متنبو سوالوں کے ساتھ حجیت اللہ البالغہ کی عبارت پڑھوائی گئی انٹریو کے بعد مولانا نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں میں دیون چلا گیا تو مولانا کا یک خط ملا خط یہ سات ستمبر کا ہے چھپ جائے گا تو پڑھ لیے مولانا کا خط ملنے سے خوشی ہوئی مگر دیون سے جدہ ہونے کا غم تھا خوشی اور غم کے ملے جنہیں جذبات کے ساتھ گیارہ ستمبر انیس سے اکاسی کو ادارہ تحقیق و تصنیف میں حاجی ہوا مولانا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے علمی کام کی ضرورت اور تصنیفی پروگرام کی افادیت سمجھائی اس کے لیے وقت کی یک سوئی اور پابندی دونوں پر زور دیا انہوں نے دو سالہ تصنیفی تربیت کو دو خانوں میں تقسیم کیا پہلا سال اسلامیات پر تفصیلی مطالعہ اور حاصل مطالعہ قلم بند کرنے کے لیے اور دوسر سال کسی ایک موضوع پر خصوصی مطالعہ اور تفصیلی مطالعہ رقم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ دو سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کیسے گزر گیا اس لیے سوہشان تک کے اوقات کی تقسیم موضوعاتی رحاثے کر لیجئے پھر کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور عوصتاً سو صفحات روزانہ مطالعہ کیجئے مہینے کے آخر میں مطالعہ اور کارگزاری کے ریپورٹ پیش کیجئے وہ میری ڈائری میں وہ پورا نقشہ اس تاریخ کا لکھا ہوا ہے جو میں نے حق اٹھ کر دیا ہے مولانا فرماتے تھے قصد مطالعہ انسان کے ذہنی افق کو وسیع کر دیتا ہے اس سلسلے میں وہ نامور غلماء اسلام کی مطالعہ قدوب کی مثال دیتے اور مزید فرماتے کہ شوق سے بہتر کوئی شوق نہیں ہے وخیر و جلیسین فی الزمانے کی تابو مولانا نے قرآن فہمی کے لیے تفسیر ابن کسیر کے ساتھ اردو بھی کوئی تفسیر پڑھ لینے کا مشورہ دیا میں نے مولانا فراہی کی نظام القرآن مولانا امین صاحب کی تدبر قرآن مولانا مودودی کی تفعیب القرآن اور حاشی عثمانی کے مطالعے کا احتمام کیا مننا القطان کے مباحث فی علم القرآن بھی پڑھی اور حسب ضرورت علی علیتان فی علم القرآن کو پڑھا حدیث کے مطالعے کے لیے بخاری شریف کو بلستیاب پڑھنے کا مولانا نے مشورہ دیا اور اصول حدیث میں مصطفیٰ سبائی کی کتاب فقہ کے بارے میں مولانا نے فرمایا آپ حنفی علم ہیں فقہ کی حنفی کی کتب آپ کی پڑھی ہوئی ہے اس لئے تقابلی مطالعہ فقہ پر توجہ دیجئے ابن رشت کی بدایت المزدہر ابن حجر کی بلوغ المرام شوطانی کے نوالاتار کا مطالعہ کیجئے سیرت و تاریخ میں سیرت النبی شبلی سیرت سرویال مودودی موسن انسانیت نئیم صدیقی اور اتمام الوفا فی سیرت الخلفہ خضر کا مطالعہ کیجئے تاریخ اسلام اکبر شاہ خان کی اور صلاح الدین المنجدتی پڑھ لیجئے اسلامی لیٹیجر کو اس طرح پڑھئے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسلامیات کے کن گوشوں پر کام ہو چکا ہے اور کون سے گوشیں ابھی تشنے تحقیق ہیں اور اثر حاضر کی ضرورتوں کے پیش نظر کن موضوعات پر اثر نو لکھنے کا تقاضی ہے نوٹ ضرور تیار کیجئے پوری کتاب میں کچھ ہی مقامات نوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بعد میں یہ کام آتے ہیں مولانا وسیع النظر اور وسیع المشرب سے فرماتے تھے کہ مختلف مقاتی میں فکر مسالک اور مشارب کی کتابیں پڑھئے اس میں کوئی حج نہیں مگر میار قرآن و سنت کو بنا لیجئے چونکہ علم و ہدایت کا سچشمہ قرآن و سنت ہیں مضمون اور مقالہ لکھنے کے لئے مولانا سادہ سلیس اور ششتہ دومان استعمال کرنے کی تلقین کرتے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ابحام جو اغلاق سے پاک ہو مدہ واضح ہو اور کاری آسانی سے سمجھ سکے اس سلسلے میں ان مصنفین کو سامنے رکھنے کا مشورہ دیتے جہویں صاف ہتری علمی دومان لکھی مثلا سرسید شبلی حالی سید سلیمان ذو الماجد مولانا مودودی وغیرہ مولانا فرماتے تھے کہ اپنی تحریر کو بار بار کاٹیے خود پڑھئے اور خود اصلاح کیجئے فنکار کی حیثیت سے لکھیے اور نقاط کی حیثیت سے دیکھئے تو اپنی عبارت کے خامیاں خود نظر آ جائیں گے یہاں جتے تصنیف و تعلیف کے طلبہ ہیں اور اسٹرچ اسکالہ اور محققین یوسٹی صوابیشتہ ہیں ان عبارتوں کو زور سے پڑھیں یہ میسٹرولوجی اف ریسرچ ہے جو میں اب یوسٹی میں پڑھاتا ہوں مولانا فرماتے کہ اپنی تحریر کو بار بار کاٹیے خود پڑھئے خود اصلاح کیجئے فنکار کی حیثیت سے لکھیے نقاط کی حیثیت سے دیکھئے تو اپنی عبارت کے خامیاں خود نظر آ جائیں گے جو بات ایک پیرا گراہ میں کہی جا سکتی ہے اس کے لیے ایک صفحہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تحریر جچی طلی ہونی چاہیے مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ مضمون میں منطقی ترتیب ہونی چاہیے بات سے بات نکلتی جائے سلسلہ ہم وار رہے کونسی بات پہلے کہی جائے اور کونسی آخر میں کہی جائے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے مضمون کے نکاط کو ترتیب وار بنا لینا چاہیے جب تک مضمون چھپتا نہیں آپ کی درست ترست میں ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے پھر ہمیشہ علمی و تحقیقی مسادر اصلیہ یعنی اریجنل سورسز کا استعمال کرنا چاہیے سانوی حوالے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حوالہ دینے والا اپنی ضرورت اپنے انداز سے کوئی اقتباس نکل کرتا ہے نکل کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے اس لیے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اصل کتاب سے رجوع کرنا چاہیے مولانا یہ بھی تاقید کر دیتے کہ حوالہ جات میں شطر گروبگی نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک ہی مضمون میں کچھ حوالے آلہ درجہ کے ہوں اور کچھ حوالے ادنہ درجہ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے ماخذ کچھ تو اصلی ہو کچھ سانوی اس سے بچنا چاہیے مولانا یہ بھی فرماتے کہ علمی و تحقیقی مضمون کا اسلوب سنجیدہ اور علمی ہوتا ہے تحصراتی اور اخباری مضمون الگ ہوتا ہے اس میں جذبات اور قلم کی شوقی بھی گوارہ کر لی جاتی ہے مگر علمی و تحقیقی مضمون میں الفاظ کے درورست کا بھی خیال رکھنا چاہیے انیس سو بیاسی میں ادارہ تحقیقات لعالمی نکلا تھا اس میں گیارہ فروری کو اس کا اجرہ ہوا تھا جس کا عملی منتظم میں تھا مولانا کے حکم سے اس کی تفصیل دی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں اس وقت اب میں چند باتیں آپ سے دل کی کہتا ہوں مولانا سید جلالوز عمری صرف مصنف اور محققی نہیں تھے بلکہ خدا رسیدہ بزرگ تھے قرآن ان کے زندگی کا چراغ تھا اور پینات ان کا سامان زندگی ان دونوں کے سہارے ان کے شوروب گزرتے تھے مولانا اسکالرز کی دینی اور روحانی تربیت کا بھی سامان کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ عالم کو تعلق باللہ کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جس کے دین کی اشاعت کا جذبہ لے کر اٹھے ہیں اسے تعلق مضبوط ہونا چاہیے نماز کا وقت ہو جائے تو مطالعہ اور تحریر محقوف کر دینی چاہیے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانا چاہیے صرف عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے ادارہ تصنیف کے شمال میں مضمبل منزل کی مسجد تھی جس کے متولی نواب رحمت اللہ خان شیروانی تھے اور جنوب میں انوار الحدہ کمپاؤنڈ کی مسجد تھی ان دونوں مساجد میں ہم لوگ نماز ادا کرنے جاتے تھے بعد میں انوار الحدہ کمپاؤنڈ کی مسجد کے راستے میں مکانات بن گئے جو وقت کے تھے اس لیے مضمبل مسجد کی مسجد ہی باقی رہ گئی نواب صاحب فرماتے تھے کہ جب مولانا تقی امینی یا مولانا جلال الدین عمری موجود ہوں تو کوئی تیستہ شخص امامت کے لئے آگے نہ بڑھیں مولانا محمد تقی امینی اور مولانا جلال الدین عمری دونوں بزرگ عالم تھے بے مثال عالم تھے اور رقیق القلب عالم تھے نماز پڑھاتے تو رونے لگتے مولانا جلال الدین عمری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حجیر کی نماز میں سور قاب پڑھائی اور رونے لگے ایک مرتبہ سور الفرقان پڑھی اور سسکنے لگے ایک مرتبہ سور حامی سجدہ پڑھی اور بلکنے لگے جوش ملی حبادی نے ٹھیک ہی کہا تھا جس آنکھ کے پردے میں جھلکتے رہے آنسو دراصل وہ سرچشمہ انوار خدا ہے مولانا جلال الدین عمری کا یہی حال درس قرآن درس حدیث میں بھی ہوتا تھا جماعت اسلامی یوسٹی ایریا اگر ہفتوار استعمال ادارہ تصنیف میں برود اتوار ہوتا تھا درس عموماً مولانا ہی دیا کرتے تھے ایسی صورتوں اور آیتوں کا انتخاب کرتے تھے جن میں تعلق مال اللہ اور اناوت اللہ کے پہلو غالب ہوتے مولانا دست دیتے اور اشکبار ہوتے تھے ان کے دروس یوسٹی کے حالوں کی مسجدوں میں بھی ہوتے تھے وہ ہر جگہ دعوت دین کے جذبے سے جاتے تھے علم اور دین کی خدمت کی بات کرتے تھے خشیت اور اناوت کی چنگاری سلگا دیتے ان کی اکثر دلوس سے قرآن میں راقم شریک ہوتا تھا علم کی دولت کے ساتھ تعلق مللہ کی لذت سے ہم کنار ہوتا تھا شائر اسلام حفیظ میٹھی کا شیر ان کی عالمانہ اور دانیانہ زندگی کی سچی ترجمانی کرتا ہے ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے سلام علیکم